السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ویورز کو صفیہ باجی کا سلام اور پیس بی ویڈ آل اف یو جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ میں بیچلرز کر رہی ہوں وائیالوجی سیکنڈری ایجوکیشن میں اور میں آج بہت ہی انٹرسٹنگ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لے کر آئی ہوں میں نے اس پر بڑی اچھی سی ایک پریزنٹیشن بنائی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ چیمبر نوٹیلس کیا ہوتا ہے یہ ایک قسم کی سمندری سیپ والی مچھلی کا نام ہے اب اس کا نام نوٹیلس کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سخت خال والی اس بحری مخلوق کا نام نوٹیلس کیوں رکھا گیا ہے کیونکہ ابتدائی زمانے سے ہی وہ شخص جو کہ کشتی پر جہاز رانی کرنے کا خیال رکھتا تھا اس کی وہ ریکیر کرتا تھا اسے نوٹیلس کہا جاتا تھا اور رومن میں اس کا مطلب نوٹیلس ہے خ obrigado، آپ کو دیکھ کرتا تھے اس کا مطلب نوٹیلس اور اس خلق چھو ٹھوٹے چھو ٹھوٹے نوٹیلس Vincent اس د demasiado کے کونٹیل سنگر to the chamber in order to dive یعنی کہ nautilus جو ہے وہ ان خانوں کے اندر یا تو گیس اور یا پھر پانی اس کو جیسے اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اندر وہ فل کرتا ہے تاکہ وہ سمندر کے نیچے وہ اچھے طریقے سے وہ تیار سکے here we can see these diagrams are labeled and we can see what kind of body parts are there and it is from kingdom and malia phylum mollusca and the class is cephalopoda and the genus is nautilus and the species is pomelius یہ بڑے دلچس کسم کی کریجر سین they are very interesting creatures and their habits are like that they are found in tropical water of pacific and indian ocean چیمڑ نوٹلس چھٹا سا لیکن بڑے خوبصورت سا ایک creature ہے چیمڑ نوٹلس is very beautiful creature it reaches about the length of twenty centimeter in length ہے تو چھوٹا سا لیکن بہت ہی پیارا ہے اب بھی دیکھیں چیمڑ نوٹلس زمین پر کب آئے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ چیمڑ نوٹلس are very old about one hundred million years there is very little change in their body in such a long period of time اور اتنے لمبے عرصے میں ان کی جسم کے اندر زیادہ تبدیلی نہیں آئی they are known as alien creatures in the depth of the oceans یعنی یہ سمندر کی گہرائی میں پائے جانے والی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے why there is not much change because you know they they have a hard shell on their body that save them like شکاری جو ہے ان کو زیادہ شکار نہیں کر سکتے because ان کا خول جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو اس لیے ان میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی اب وہ کھاتے کیا ہے what's their food the nautilus eats shrimps crabs fishes dead animals and okay only some other nautilus it is believed that prey is detected by smell since the animal lacks good vision food is captured by its retractable tentacles and passed to its mouth where a brake like jaw tears it into the pieces this nautilus is does nautilus kakr into nutilus with nutilus nutilus have notilus nutilus nutilus kakr nutilus 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 natural peridators of nautilus include the octopus which can bore a hole right through the nautilus shell to reach its soft body parts in the outermost chamber اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے what does the human being do to these beautiful and strange shaped creatures known as chambered nautilus کیا آپ ایک idea لگا سکتے ہیں کندازہ میں بتاتیوں آپ کو human being جو ہیں یعنی ہم انسان کیا کرتے ہیں ان سے خوبصورت چیزیں بناتے ہیں جیسے decoration کی ہو گئی jewelry وغیرہ بناتے ہیں جس سے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے لیکن صرف پیسہ کمانے کے لیے ان جانوروں کو نہ مارا جائے اتنے خوبصورت جانور کو سمندر کی سطح کے نیچے ہی تیرنے دیا جائے تو اچھا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی thank you so much for meeting my friend chambered nautilus so don't forget to like comment and subscribe thank you so much موسیقی